میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح چار بجے اٹھا جائے لیکن اکثر تھکاوٹ کی وجہ سے جسم اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کے لیے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ برزش کے لیے آپ کا جسم تھکا ہوا نہ ہو ڈیزرے جیکسن ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر ہے لیکن جب امریکہ میں لوگ ڈاؤن ہوا تو ان کو بھی گھر بیٹھنا پڑا کووٹ کے بعد جم میں قدم رکھنے کی بات ہی کچھ اور ہے جم میرے لیے ایک تھرانگی تھیرپی ہے اس وجہ سے میں صبح سب سے پہلے جم آتی ہوں اور پھر باقی تمام دن اچھا گزرتا ہے یہ مختلف دنوں میں جسم کے مختلف حصوں کی برزش کرتی ہیں آج ان کے کندوں کی باری ہے بڑے مسلز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ وزن کے ساتھ کم دورانیے کے لیے مشک کی جائے جسم کے کسی بھی حصے کی برزش کے بعد اسے کم از کم ایک یا دو دن کے آرام کی ضرورت ہوتی ہے ڈیزرے کہتی ہیں کہ مسلز بنانے کے لیے مناسب خوراگ بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی ایکسرسائز میں مسلز جز بنانا چاہتی ہوں اس وجہ سے مجھے زیادہ پروٹین کھانی پڑتی ہے اس کے علاوہ میں کافی مدار میں فیٹس بھی کھاتی ہوں کیونکہ یہ سارا دن مجھے توانا رکھتے ہیں میں دن میں پانچ یا چھے بار کھانا کھاتا ہوں ڈیزرے کو باڈی بیلڈنگ میں خوراک اور ورزش سے کہیں زیادہ مشکل اس کی پوزنگ لگتی ہے پوزنگ میں باڈی بیلڈرز اپنے جسم کے مختلف حصوں کی اس طرح نمائش کرتے ہیں کہ ان کے پٹھوں کی خوبصورتی نمائی ہو میرے لیے پوزنگ سب سے مشکل ہے کیونکہ اس کے بعد جسم اتنا کر جاتا ہے کہ مالش کربانے اور کائروپریکٹر دونوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس تمام محنت کے بعد بھی خواتین کو پروفیشنل باڈی بیلڈنگ میں وہ معافضہ نہیں ملتا جو مردوں کو ملتا ہے اسٹیج پر جانے کے لیے خواتین کو مردوں سے کہیں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے بال بنانا، ناخنوں کی زیبائش، ٹیننگ کروانا اور ہمارے پوزنگ سوٹس واحد چیز جس میں مردوں کو ہم سے زیادہ پیسے خرچ کرنا پڑتے ہوں گے وہ ہے جسم کی واکسنگ لیکن پھر انہیں اس کا زیادہ معافضہ بھی تو ملتا ہے شاید پروفیشنل باڈی بیلڈنگ میں خواتین کو مردوں کے مسابی معافضہ نہیں مل رہا لیکن ڈیزرے کہتی ہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے مجھے نہیں یاد کہ خواتین کی باڈی بیلڈنگ کو جس طرح عاشق بول کیا جاتا ہے ویسے پہلے کبھی بھی کیا گیا ہو جب میں بچی تھی تو باڈی بیلڈر صرف مرد ہوا کرتے تھے اور میرے ایک انکل بھی باڈی بیلڈر تھے آج میں جہا جاتی ہوں لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں بہت سے تو میرے ساتھ تصویریں بھی کھچواتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک سلیبرٹی بن گئی ہوں عبدالعزیز خان وائس اف امریکہ